اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چٹنی ہو یا رائتہ تازہ ہو یا سوکھا ہوا چائے ہو یا ٹوٹ پیسٹ منٹ مار گریٹا ہو یا سلات پودینہ کی تو کیا ہے بات بڑے ہی اس کے طبی فوائد ہیں نیچرل کولٹ بہت زیادہ تھنڈا کر دیتا ہے پودینہ اگر اس کو ویسے کھائیں ویسے استعمال کریں تو اس سے موں کی بدبو کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے موت فریشنر ہے موں کی جو ہے نا جی بدبو کو ختم کر دیتا ہے اور سب سے بہترین چیز اس کا ذائقہ ہے جو اس کا ذائقہ ہے وہ سب سے الگترین ہے پودینہ کا پیسٹ موں پر لگانے سے سونگنے سے یا کیپسول بنا کر کھانے سے بہت سے طبی فوائد اس کی کیا ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں اور انسانی تاریخ کی سب سے قدیم ترین یہ کیا ہے بوٹی ہے قدیم ترین یہ کیا ہے پودا ہے اور دو سے تین سال کے اندر اس کا پودا رہ سکتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تیرہ سے لے کے چوبیس تک اس کی ورائیٹیز ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی حفاظت خود ہی یہ کر لیتا ہے باحفاظت اور باعسانی یہ گھر کے اندر لگایا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات جہاں پر آپ اسے لگائیں گے اس زمین کے اندر سے گندے کیڑے گندے جو ہے نا ہشرات الارض وہ خود بخود کیا ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اور اس کا جو جوس ہے انسان پیتا ہے تو اس کے اندر سے جو پیٹ کے اندر سے کیڑے گیس اور اس طرح کے اور ترہ ترہ کی جو بیماریاں ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں کھانے سے پہلے استعمال کیا جائے تو بھوک بڑی انسان کو کھل کر کے اس کو کیا کرتی ہے اور اسی طرح اس کا جو تیل ہے وہ سر کے درد کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے اندر سالی سالک ایسٹ اور اسی طرح وٹامنڈ ڈی ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس کی انسان کی جلد کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے اور جلد کے اندر سی بم آئل جو نکلتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے ختم کرتا ہے اس کا آئل وغیرہ اور اسی طرح اس کے اندر جو اس کو کھانے والا انسان اس کو استعمال کرنے والے انسان کی جلد کے اندر نمی کو کیا کرتا ہے برقرار رکھتا ہے اس کی سکن کی جو ٹون ہے نا جی اس کو کیا کرتا ہے وہ نرم اور ملائم رکھتا ہے انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ جلد ڈھیلی پڑ جاتی ہے پودینہ کا استعمال کرنے والے انسان کی جلد ڈھیلا پن کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں اس کو سونگنے سے ٹینشن اور اسی طرح تھکن یاداشت کی کمی ٹینشن سب کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پودینے کی استعمال کرنے سے اور اس پودینے کی چائے اگر چائے کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ چائے کو کہ آپ پانی کا ایک گلاس لیں اور اس کو وائل کریں اور اس کے اندر دس سے بارہ پتے پودینے کے ڈال دیں اتنا وائل کریں اس کو کہ اس کے اندر سے وہ آدھا پانی باقی رہ جائے تو اس کا استعمال کریں تو اس سے انسان کے جوڑ ہڈیاں اس کی تھکاوٹ بغیرہ کیا ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہے مشہور چیز ہے وہ ہے منٹ مارگریٹا لیکن اس کے استعمال میں لوگ کیا کرتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کے اندر مشروب یعنی بوتل بغیرہ ڈال دیتے ہیں یا اس کے اندر چینی بغیرہ ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے لیکن منٹ مارگریٹا پودینہ کا اتنی ایک زبردست چیز ہے کہ جس کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا اور اس کی چائے کا ایک فائدہ اور بھی ہے نزلہ زکام وغیرہ جیسی بیماریوں کو بھی کیا کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے